موسیقی یعنی پہلے گھر کی یعنی جو شوہر موجود ہے جس کے نکاح میں وہ ہے جسے طلاق رجائی دیوی وہ زیادہ حق دار ہے کسی اور کی بنسبت تو اس لئے منع کیا گیا اب اگر کسی کے دل میں کسی کے نکاح کے خواہش ہو او اکنن تم فی انفسکم یا تم اپنے دل میں یہ بات چھپا کر رکھو یعنی کہ بھی اس کے عدد گزر جائے تو میں اس سے نکاح کر لوں گا تو اب دل میں چونکہ آپ نے چھپا کر رکھی تو اس بات میں کوئی معانیت نہیں ہے کیونکہ آپ نے اظہار نہیں کیا تو اب اظہار نہیں کیا تو پھر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اللہ کو یہ بات معلوم ہے اللہ جانتا ہے کہ تم ان سے اس بات کا ذکر ضرور کرو گے یعنی تم یہ پیغام دو گے اللہ کے علم میں یہ بات ہے لیکن دل میں آرزو رکھ لینا یہ بھی بری بات نہیں ہے مناسب وقت سے پیغام بھیجوا دینا مناسب وقت پر یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے تو پہلی بات یہ کہ سراحتاً کوئی بات نہیں کی جا سکتی ایک تو یہ کہ آپ نے پیغام بھیج دیا سراحتاً بھیجوا دیا عدد کے زمانے میں یہ غلط ہے اس لے کہ ابھی بھی اس کا شوہر مرا ہے ابھی اس کو اس کا حصہ بھی لینا ہے ترکہ بھی لینا ہے اور آپ نے پیغام نکاح بھیجوا دیا تو ابھی وہ اس کے غم سے خالی نہیں ہو پائی تھی کہ یہ دوسرا سلسلہ شروع ہو گیا اس کا آغاز ہو گیا یہ مناسب نہیں ہیں یہ وفاداری کے بھی خلافہ کیونکہ اب جس کے گھر میں رہ رہی ہے جس کے ورسا اس کے اخراجات پورے کر رہے ہیں جو اس کو حصہ دے کے بعد میں رخصت بھی کر دیں گے تو ان پہ کیا گز رہی گی کہ یہ تو اس گھر میں ہمارے گھر میں پیغامات بھی آنے شروع ہو گئے اب ہو سکتا ہے یعنی اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ بعد میں اسی گھر کا کوئی فرد اس سے نکاح کھنا چاہے یعنی اس کا دیور یا جیٹ لیکن ایسی بات بھی اگر کوئی ہے تب بھی دیور یا جیٹ صراحتاً ایسی کوئی بات نہ کریں یعنی قریبی رشدار بھی صراحتاً کوئی بات نہ کریں بلکہ وہی بات ہے کہ اشارتاً کہیں یعنی بس اس کے علم میں تو بات یعنی زارہ سمجھدار ہے زیفہ میں تو سمجھ بھی جائے گی لیکن خفیہ طریقے سے ان سے کوئی بادہ نہ لو یعنی ان سے نہ کہلواؤ کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ اس میں تمہارا ساتھ دیں گی یعنی یہ حرام ہے یہ جائز نہیں عدت گزرنے کے بعد اس قسم کے قول و قرار جائیں وہ درست ہیں مگر یہ کے مطابق شرع یا رواج کے مطابق کوئی بات اگر کر سکو تو ٹھیک ہے ان قائدے کے مطابق کوئی بات ہو جائے محذب طریقے پر اور مطابق شرع آلہ حضرت حمد اللہ علیہ نے معروف کا ترجمہ اور اوف کا مفہوم شریعت کے مطابق ہی لیا ہے یعنی شریعت کو ہر صورت میں پیش نظر رکھا جائے گا وَلَا تَعْزِمُ عُقْدَتَنْ نِكَاح اور دورانِ عدد نکاح کی گرہ کو پختا نہ کرو یعنی یہ کہ نکاح کے ارادے کو پختا کرنے کا مطلب یہ ہوا نکاح کے گرہ کو کہ دورانِ عدد نکاح مت کرو اور اگر وہ نکاح ہو جائے تو منقد نہیں ہوگا یہی علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ نکاح ہو بھی جائے تو چونکہ منقد نہیں ہوگا اس لئے نہ کیا جائے کیونکہ عدد ہے تو نکاح کے گفتگو کے معانے تاں نکاح کا ہو جائے گا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ عَجَلَةِ یہاں تک کہ عددت مکمل ہو جائے عددت مکمل ہو جائے تو پھر تو کوئی معاملہ ہی نہیں پھر کیا مسئلہ ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُوا مَا فِي أَنفَسِكُمْ فَحْذَرُوخِ کہ یہ بات خوب سمجھ لو جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے جو تمہارے نفوس میں ہے تو اللہ سے ڈرو وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ یہ بھی جان لو کہ اللہ مغفرت فرمانے والا ہے اور انتہائی حلم والا ہے وَآخِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ cientoِ موسیقی